ابھی تک لاکھوں مسلمان اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے ہیں اور ہوتے رہیں گے لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بے مثل و بے مثال ہے آپ جیسی مصیبت کسی شہید نے نہیں اٹھائی آپ تین دن کے بھوکے اور پیاسے تھے اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی بھوکے اور پیاسے تھے انسان اپنی بھوک اور پیاس برداشت کر لیتا ہے لیکن چھوٹے بچوں کی بھوک اور پیاس اس کو بے چین کر دیتی ہے اور پانی نہ ہو تو اتنی تکلیب نہیں ہوتی لیکن وہاں پانی بھی موجود ہے سب پی رہے ہیں اگر بند ہے تو وہ فاطمہ کے لال کے لیے بند ہے یہ آپ کے لیے اور زیادہ جو ہے مصیبت کی بات تھی پانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی بند کیا گیا تھا لیکن وہ اپنے شہر اور اپنے گھر کے اندر تھے لیکن یہاں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے دور میدانی کربلا میں ہیں آپ کو یہ بھی خیال دامنگیر ہے میرے بعد مستورات بے پردہ ہو جائے گی بے سہارہ ہو جائے گی ایسے وقت میں اگر بڑے سے بڑا رستہ میں وقت بھی ہوتا اس کے پاؤں میں لگزش آ جاتی لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو ثابت قدم رہے اور ایسے عالم میں بھی اللہ تعالی کا شکر وعدہ کر رہے ہیں شاعر کے تاہے جسے حال میں تو رکھے وہ حال تو بہتر ہے اتنا تو یہ تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے صبح سے لے کر دوپہر تک اور اثر سے پہلے تک خاندانی نبوت کی تمام چشم و چراغ ایک ایک کر کے شہید ہو گئے حسین کی نظر کے سامنے جن لاشوں کا امبار ہے علم جگر کے ٹکڑے بھی ہیں اور بھائی کی نشانیاں بھی ہیں بہن کے لاتلے بھی ہیں اور بھائی کی نشانیاں بھی ہیں دوسری طرف حرم نبوت کی خواتین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو بیٹیاں ہیں ان میں وہ بھی ہیں جن کی گودیں خالی ہو چکی ہیں جن کی سینے سے اولاد کی جدائی کا زخم رس رہا ہے ابو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ میدانِ کربلا میں جانے کے لیے تیاری فرما رہے ہیں خیموں میں چیخ و پکار مچھی ہوئی ہے کبھی حضرتِ شہر بانوں کو تلقین فرما رہے ہیں کبھی حضرتِ زینب کو تسکین دے رہے ہیں اور کبھی جو ہے حضرتِ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے آپ وسیعتیں فرما رہے ہیں آپ نے عرض کیا ابباجان سب تو شہید ہو گئے ہیں مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت عطا فرمائے امامِ حسین نے فرمایا میرے لال میں جو ہے تیرے جذبے پہ قربان تُو نے حقِ فرزندی عدا کر دیا ہے تیرے اندر باپ کا جذبہ موجود ہے لیکن تُو شہید نہیں کیا جائے گا اور نہ میں تجھے اجازت دے سکتا ہوں اس لیے کی تجھے زندہ رہنا ہے اولادِ مصطفیٰ کو قائم رکھنے کے لیے تُمہِ زندہ رہنا ہے overnight ۶ کو چلنے کے لیے تمہے زندہ رہنا ہے شہیدوں کی لاشوں کو جمع کر کے انہیں دفنانے کے لیے تُمہِ زندہ رہنا ہے تھون کے آسو رہنے کے لیے تمہیں زندہ رہنا ہے عورتوں کی حفاظت کے لیے تمہیں زندہ رہنا ہے میرے لال تُمہِ ان شہادتوں میں سے پُورا پُورا حصہ ملے گا جتنا ابباس علمدار کو ملے گا جتنا علی اکبر کو ملے گا جتنا اون و محمد کو ملے گا جتنا علی اصغر کو ملے گا جتنا مسلم بالعوشجہ کو ملے گا جتنا مسلم بالعوشجہ کو ملے گا اتنا ہی حصہ تجھے ملے گا لیکن تم شہید نہیں کیے جاؤ گے تمہیں زندہ رہنا ہے آپ نے خلافت بھی عطا فرمائی آپ نے وسیعتیں بھی فرمائی اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تیار ہیں ادھر حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچینوں بے قرار ہیں حضرت زینبی جو ہے بیچین ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار کھڑے ہیں اتنے میں کیا دیکھتے ہیں ایک آدمی اٹنی پہ سوار ہو کر آیا اس نے منظر دیکھا حیرت سے دیکھ رہا ہے امام حسین نے فرمایا تم کون ہو اس نے عرض کیا اے امام آپ کی بیٹی سگرہ کا قاسد ہوں خط لے کے آیا ہوں میں خچ کرنے گیا تھا مدینہ منورہ گیا حضور کی بارگاہ میں میں نے حاضری دی ایک چھوٹی بچی وہاں رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی نانا جان میرے آپا جان کو گئے ہوئے کئی روز ہو گئے ہیں ان کی کوئی خبر نہیں آئی ہے میری جو ہے آپ جو ہے مجھے تسلی دیجئے میں گھبرا رہی ہوں میں نے سوچا ضرور یہ خاندان رسالت سے جو ہے بچی ہے میں نے پوچھا بیٹی تو کون ہے تیرا نام کیا ہے کہا میرا نام سغرا ہے میں امام حسین کی بیٹی ہوں میرے ابا جان جب گئے تھے تو میں بیمار تھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے ان کی یاد آ رہی ہے میرے علی اصغر کی مجھے یاد ترپا رہی ہے میں نے کپڑے بھی اس کے لیے سی رکھے ہیں لیکن ابھی تک جو ہے کوئی خبر نہیں آئی ہے اتنا ضرور پتا چلا ہے میرے ابا حضور کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تھے میں نے عرض کیا بیٹی میں ادھر کا رہنے والا ہوں اگر تم کچھ دینا چاہتی ہے دے دو میں لے کے جو ہے تمہاری امانت پہنچا دوں گا اندر گئیں خط لکھ کے لائیں اور کچھ چیزیں بھی لے کے آئیں اور کہا اگر آپ یہ میرے ابا تک پہنچا دیں گے تو قیامت کے دل میں اپنے لانا سے کہہ کر تمہاری شفاعت کروں گی اور جو ہے اور یہ بہت ساری چیزیں ہیں میری دادی کے ہاتھوں کی رکھ لو بہرحال اے امام آپ کی بیٹی سگرہ کا خط لے کے آیا ہوں امام پاک نے خط پڑھا اس میں شکوے ہی شکوے تھے اس میں جو ہے فراق ہی فراق تھا بہرحال آپ نے وہ خط گھر کے انخیمے کے اندر دیا اور پھر جانے لگے اس حضرت زینب نے عرض کیا بھائی جان جب نانا جان میں رات میں جانے لگے تھے تو حضرت جبریل نے جو ہے انہیں دولہ بنایا تھا آپ کربلا میں جا رہے ہیں تو میں آپ کو دولہ بناتی ہوں نانا کی دستار نکالی اور سر پہ باندھی اور ذل فقار حیدری ہاتھ میں تھمائی اور حضرت سید شہدہ حضرت امیر حمزہ کی جو ہے دھال اور جعفر تیار کا پٹکا اور یہ سب جو ہے امام حسین ندی اللہ تعالی انہوں کو جو ہے دولہ بنایا اور پھر جو ہے آپ کھوڑے ذل جنہ پر جو ہے سبار ہوئے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں آگے نہیں بڑھ رہا ہے جھک کر آپ نے دیکھا اسے کھنا نے جو ہے اس کے پاؤں باندھیے تھے آپ نے فرمایا بیٹی جب علی اکبر شہید ہوئے تو تُو نے سبر اسے کام لیا اب پاس علمدار شہید ہوئے تو تُو نے ہمت نہیں آرہی انہوں محمد قربان ہوئے تو تُو نے سبر و زب سے کام لیا اب میں جا رہا ہوں تو کیوں رو رہی ہے عرض کی ابباجان آپ کے جانے کے بعد تو ہم شہیب یتیم ہو جائیں گے ہمارا کون پرسان حال ہوگا امام حسین نے فرمایا بیٹی اللہ تعالی سب کا محافظ ہے بحی سب کا نکھے بال ہے سبر کرو آپ میدان میں تشریف لے گئے امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا اے کفیوں مجھے پہچانوں میں کون ہوں میں اس نبی کا نباسہ ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کو تم اپنا روحانی پیشوہ مانتے ہو میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس کو رسول پاک نے جو اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا ہے شمر نے کہا ابن سعید نے کہا حسین ہم نے آپ کو تقریر کے لیے نہیں بلایا ہے یا تو آپ یزید کی بایت کریں یا پھر جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں دشمنوں کا خیال تھا تین دن کے بھوکے پیاسے ہیں صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کر لے جا رہے ہیں اب ان میں لنے کی طاقت نہیں ہوگی ان کے ایک آدمی سنان بن انس نے آگے بڑھ کر جو ہے وار گیا امام حسین نے اس وار کو روکا پھر آپ نے ایسی تلوار ماری اس کے دو ٹکڑے کر دیئے ابن سعید نے جو ہے یک بار کی حملہ کرنے کا حکم دیا سینگڑوں تلواریں چلنے لگی ہزاروں تیر کمانوں سے چھوٹنے لگے نیزے اور بھالے چلنے لگے امام حسین ظلفکار حیدری کو میدان میں اس طرح گردش دے رہے تھے جیسے جو ہے بجلی کون جاتی ہے تلوار کی کارتھی یا بجلیوں کا رخ جو یزیدیت کے لشے من کو جلا دینے پر تلو گئی ہو امام حسین کی تلوار جلال حیدری کی تصویر اللہ صحیفہ اللہ ظلفکار کی تفسیر بنی ہوئی تھی شمشیر چل رہی تھی شپیر بڑھ رہے تھے تو شریر کٹ رہے تھے زمین کاف رہی تھی آسمان لرج رہا تھا امام حسین لرتے لرتے جو ہے نہر فراد پر پہنچ گئے نہر فراد پر پہنچ گئے اور یزیدیوں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو یہ پانی پی لیں ارے وہ کیا پانی پیتے جن کے سب پیاسے چلے گئے ہوں وہ یزیدیوں کوفیوں کا جھوٹا پانی کیسے پیتے لیکن دکھانا یہ تھا میرے فراد میرے قبضے میں ہے میرے فراد میرے شکنجے میں ہے اور یہی نہیں بلکہ حوزے کوسر بھی جو ہے میرے اختیار میں کر دیا ہے حوزے کوسر بھی ہماری حکومت ہے بیرحال امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر اشارہ فرما دیتے تو فوج یزید ختم ہو جاتی لیکن نہیں آپ کو تلوار بھی چلانا تھا اور آپ کو کیونکہ پیاسے بھی رہنا تھا آپ کا منصب یہی تھا آپ کو مجاہدانہ شہادہ نصیب ہو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تلوار چلا رہے ہیں تیر چل رہے ہیں اپنے ساتھ سپائیوں کو قیرت دلا رہا ہے سپائے شام برچر کر حملہ کر رہے ہیں اور امام حسین نارے تکبیر نارے ہیدری لگاتے ہوئے دشمنوں کی سپے سے سپے الٹ رہے ہیں اور خون کافی نکل چکا ہے دھوڑا بھی چھلنی ہو چکا ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا امتحال ان کے نانا صبح سے میدالے کربلا میں آئے ہوئے ملائضہ فرما رہے ہیں اب خون حسین کا انتظار فرما رہے ہیں جنت سے جو ہے سواری آ چکی ہے کربلا کے دولہ کے لیے حضرت جبریل ہاتھوں میں سے بے عظیم کی سنت دیئے کھڑے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی پر جو ہے ایک تیر مارا خون کا پھورہ جاری ہوا ارے وہ پیشانی جسے رسول اللہ چومہ کرتے تھے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے نکال کر فیک دیا اور پھر جو ہے تلوار برابر چڑ رہی ہے اتنے میں ایک بدبخت لے جو ہے آپ کے سینے میں نیزہ مارا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گوڑے سے جو ہے زمین پر تشریف لائے اور امام حسین گوڑے سے کیا گرے گرتی ہوئی انسانیہ سبل گئی فاطمہ کا لال خون میں ٹوپ گیا اسلام کی کشتی جو ہے کنارے لگ گئی پھر جو ہے شمرو گردن پر جو ہے پاؤ رکھے ہوئے ہیں امام حسین نے فرمایا اے شمرو تو تھوڑی دیر کے لیے ہر جا تاکہ میں اپنے رب کے حضور سزدہ کرلوں آج جمعہ کا دین ہے پوری دنیا کے اندر مسجدوں میں نماز ادا کی جا رہی ہے ممبروں پر خود پر پڑھے جا رہے ہیں ہم جو ہے افسوس میں میدانے کربلا میں جو ہے نماز نہیں پڑھ سکا اب آخری سزدہ کرلے دو آخری نماز ادا کرلے دو لیکن شمرو نے جو ہے پاؤ نہیں ہٹایا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے زورید اللہ سے اپنا رخ بدل کر جو ہے سزدہ میں رکھ دیا اور آپ آخری سزدہ کر رہے تھے اور جو ہے شمرو جو ہے آپ کی گردن پہ جو ہے کھنجر چلا رہا تھا ارے اس منظر کو ساری کائنات دیکھ رہی ہے لیکن سورت نے بھی جو ہے موچھپا لیا ہے ارے ابراہیم علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں حضرت اسماعیل بھی دیکھ رہے ہیں انہوں نے توائی مانگی تھی ہماری اولاد کو نمازی بنا امام حسین نے کربلا میں اس کا حق ادا کر دیا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری سلدہ کر رہے تھے ارش نے چھکے کہا حسین ارے ارش آپ کو چومنے کے لیے جو ہے بے قرار ہے نانا کی روح نے آواز دی حسین ارے تُو نے میرے کاندے پر بیٹھنے کا حق ادا کر دیا ہے علی نے آواز دی اے حسین ارے تُو نے باپ کے خون کا حق ادا کر دیا ہے فاطمہ نے آواز دی اے حسین ارے تُو نے اپنی ماں فاطمہ کی دودھ کا جو ہے حق ادا کر دیا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سجدے میں ہے اور شمرو خنجر چلا رہا تھا آپ نے فرمایا صدقہ و صدق اللہ و صدقہ رسول میرے نانا نے سچ فرمایا ہے شمرو نے کہا کیا فرمایا میرے نانا نے کہا میں دیکھ رہا ہوں ایک چٹ کپرا میرے حسین کے خون میں مو ڈال رہا ہے خون میں مو ڈال رہا ہے پھر جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سجدے میں تصویر پڑھ رہے تھے اور آپ کے آخری الفاظ یہ تھے اے پروردگاری عالم میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے اپنے بیٹوں کو اپنے بھنجوں کو اپنے بھدیجوں کو سب کچھ میں نے قربان کر دیا اور اپنی جان بھی قربان کر رہا ہوں میں اس تقدیر پہ راضی ہوں میں اس پہ خوش ہوں بتا تو بھی اس پہ راضی ہے کی نہیں تو بھی اس پہ خوش ہے کی نہیں اللہ اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب یہ عرض کیا تو غیب سے آباز آتی ہے اس لباسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے سجدے اور رولے کی ہے اس کا لیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے واخردہ والا علی الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم